بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹورنٹس این آل ایورز می پیس بی اپان آل ایور امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خیدت سے ہوں گے اور خوش و خورم ہوں گے سٹورنٹس ویلکم ٹو ای نیو ٹاپک ہائپربولا چپٹر ہمارا ہے کونکس ٹو آج آئی تنک اس کا ہے ایٹینت لکچر جو بھی ہے ٹیٹل پہ آئے گا مگر یہ ہے ہائپربولا زیرو ون یعنی ہائپربولا پہ ہمارا یہ پہلا لکچر ٹیٹل پہ کیا آئے گا کونکس ٹو ڈیش سیونٹین یعنی ایٹین اور پھر ہائپربولا زیرو ون یہ کونکس ٹو چپٹر میں لاسٹ ٹاپک ہے اور اس پر تین چار پانچ ویڈیوز آئیں گی لیٹس بگین اوار لکچر سٹورنٹس می نیم از انجنیر ماجید امین یوٹیوب چینل میٹس ڈارٹ فیزیکس سٹورنٹس اس میں ہم وہ جس طرح ایلپس میں میں نے آپ کو پڑھایا میں سمبال آپ کو کہوں گا کہ یہ چیز ایسی ہے پروف وغیرہ تو پھر میں نیکسٹ جس طرح ایلپس میں میں نے آپ کو پڑھایا اب سٹورنٹس میں نے ہیپربولا کی ڈیفینیشن لکھے کہ پروف وغیرہ میں ایک دوسری طرح سے ہم ڈیفینیشن کر دیں گے مگر پروف وغیرہ میں آپ نے دیا میں آپ کو لنک دے رہا ہوں ڈیسکرپشن میں سارے پیلیسٹ آگلے ہو لے ہیں تو فرسٹ لیکچر میں میں آپ کو ایسنٹرسٹی کے بارے میں پڑھایا اور سٹورنٹس میں نے کہا کہ ایٹ ڈیز اٹو برانچ سٹرکشر ایٹ ڈیز اٹو برانچ سٹرکشر یعنی گرام تو می سویٹ سٹورنٹس یہ آپ کا ہائپربولا ہے بعد میں ڈسکس کریں گے یہ سیمیٹریکل ہے اور یہ ایسا ہے بارہ آپ سم سنتے جائیں یہ تو سیمپل بیگیننگ ہے تو یہ جی یہ اب ہائپر بولا ہے یہ ایک ایک ویشن کا یہ گراب ہے ایک ایک ویشن کا یہ گراب ہے تو وہ کونسی ایک ویشن ہوگی جس کا یہ گراب ہوگا وہ تو ڈسکس کریں گے مگر اس کو ہم بولتے ہیں سٹوڈنٹس کیا ہائپر بولا اب اس کو اگر آپ ہاریزنٹلی اس طرح سٹوڈنٹس آپ ہاریزنٹلی اگر اس کو بائسیکٹ کریں گے کیا کریں گے سٹوڈنٹس ہاریزنٹلی اگر آپ ایک لائن ڈرہ کریں گے ہاریزنٹلی کمیٹری بنانے کے لئے میں نے ایسا کیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس لائن کو ہم بولتے ہیں سٹوڈنٹس ٹرانسورس ایکسز وہاں پہ آپ نے نام دیا تھا سوڈنٹس میجر ایکسز میں یاد ہے آپ کو تو اس کو ہم نے نام دیا ہے ٹرانسورس ایکسز پھر پرپنڈکولر بائی سیکٹر آف ٹرانسورس ایکسز اسکال کانجوگیٹ ایکسز کانجوگیٹ ایکسز کی کیا ڈیفینیشن ہے پرپنڈکولر بائی سیکٹر رائٹ بائی سیکٹر پرپنڈکولر جان نہیں جو نانٹی ڈیگری انگل اس کے ساتھ بنا ہے بائی سیکٹر دو ایکول ہسو میں ڈیوائٹ کرے پرپنڈکولر بائی سیکٹر آف ٹرانسورس ایکسز تو یہاں پہ یہ اس کا تقریباً میٹ پوائنٹ ہوگا یہ اس کا میٹ پوائنٹ ہے تو یہ گرین مرکر نے جو بنائی اے سے یہ یہ آپ کا بھی ہوا اب کہاں سے کہاں تک جائے گا تو سٹورٹ ڈسکس کریں گے نا وگر آپ کسی خاص پونٹ سے کسی خاص پونٹ تک آپ اس نے اس کو دو حصو میں ڈیوائٹ کیا اس نے اس کو اے اے ڈیش کو اور نانٹی ڈیگری انگل تو یہ اس کال پرپنڈکولر بائی سیکٹر آف اے اے ڈیش کسی خاص پونٹ سے ہی سٹارٹ ہوگا یہ اس کال کانجوگیٹ ایکسز اور دی انترسیکشن آف ٹرانسورس ایکسز اور کانجوگیٹ ایکسز اس کال سنتر انٹرسیکشن آف اے اے ڈیش این بی بی ڈیش تو یہ ہے جی سٹوڈنٹس سنٹر اب سٹوڈنٹس وہی بات ہے جس طرح الپس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر سنٹر آریجن ہو اگر سنٹر آریجن ہو تو اس کو پھر ہم کہیں گے سٹینڈٹ ہائپر بولا اور اگر سنٹر آریجن نہ ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے جس طرح اب اس کا سنٹر تو سٹوڈنٹس یہ سنٹر ہے اور یہ تو آریجن نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے ٹرانسلیٹڈ کیس تو مناسب ٹائم پر یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا اور آج ہم تیوری لکھیں گے سٹینڈٹ کیس کی جو کہ ہے سٹوڈنٹس کا سنٹر آریجن ہو تو اگر سنٹر آریجن ہو سٹوڈنٹس اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یہاں پہ آپ کا ایکس ایکسز ہو گئے سے یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ آپ کا ہوگا سٹوڈنس ہوا ایکسز تو بالکل سنٹر اس آن سنٹر اس آن ایکس ایکسز آن ایکسز ہوگا آپ کو ایکسز ہوگا اوکے تو اس کو ہم بولتے ہیں سٹینڈٹ کیس جس کا سنٹر آریجن ہو ٹھیک ہے اب سنٹر سے لے کر اے تک جو فاصلہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹوڈنٹس سنٹر سے لے کر اے تک جو فاصلہ ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں اے سے یہ بھی اے ہے مگر اس پوائنٹ کی خاطر پہ ہم لکھیں گے مائنس اے اور بی ہمارا ہوگا سٹوڈنٹس سنٹر سے لے کر اے تک جو فاصلہ ہے یہ بھی بی ہوگا مگر چونکہ نہیں چیس پوائنٹ کی خاطر ہم نے لکا مائنس بی ٹھیک ہے اب اس ہائپربولا کی ایکویجن کیا ہوگی پروف تو کیا جائے گا آج تو ٹائم نہیں ہے ایکویجن آف دس ایکویجن آف دس ہائپربولا اس کی ایکویجن ہوگی سٹوڈنٹس کیا ایک سکوئر بائی اے سکوئر ایلپس کی ایکویجن کیسی تھی یہاں پہ پلس تھا یہاں پہ پلس تھا اور یہاں پہ سیمپل مائنس ہے ہائپربولا میں پروف تو کیا جائے گا نا نیکسٹ لیکچر میں آج تو سیمپل آپ کہے کہ یہ جیس کا اور اس کو ہم بولتے ہیں سٹینڈڈ ہاریزنٹل پیرہ بولا سٹینڈڈ ہاریزنٹل پیرہ بولا سٹینڈڈ تو اس لیے کہ اس کا سنٹر آریجن ہے مگر اس سے ملتا جلتا ایک ہائپربولا سٹینڈڈ ہاریزنٹل ہائپربولا اس طرح یہ بھی تو ہے سٹینڈڈ سٹینڈڈ ورٹیکل ہائپربولا اس کی ایکویجن پہ یہ ہوگی ایکس اور وائی آپ انٹرچینج کریں گے آج ہی وہ بھی لکھیں گے اس کی ایکویجن پہ یہ ہوگی اس میں وہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ یہ اے ہے یہ اے ڈیش ہے یہ بی ہے وہاں پہ ٹرانسورس ایکسز ایلانگ وائی ایکسز ہوگا اور کانجوکیٹ ایکسز ایلانگ ایکس ایکسز ہوگا تیکوہ سٹینڈ اچھا تو جس طرح سٹینڈ میں ذرا ایلپس کو بار بار ریفر کروں گا بیکاز ایلپس اور یا تیوری آلموسٹ ایک جیسی ہے وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے لکھا تھا کہ لنٹ آف میجر ایکسز یاد ہے آپ کو سٹینڈس لنٹ آف میجر ایکسز ایلپس میں آپ نے کہا تھا ٹو اے ٹھیک ہے ٹو اے یہاں پہ آپ لکھیں گے انز آف ٹرانسورس ایکسز اس ٹو اے بات ختم یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ ٹو اے اے اور اے اے اور مائنس اے نا اے اور اے اچھا لنٹ آف کانجوگیٹ وہاں پہ آپ نے لکھا تھا ایلپس میں یہ وہ تھا آپ کا ٹو بی تو یہاں پہ آپ لکھیں گے انز آف کانجوگیٹ یہ لنٹ آف کانجوگیٹ ایکسز ٹو بی ٹھیک ہے اور یہ وہ ایلپس ہے جس کا سنٹر آریجن ہے سٹینڈرڈ کیس ٹھیک ہے جس طرح آپ نے یہ تو ہو گیا وہاں پہ آپ نے لکھا تھا انز آف میجر ایکسز انز آف میجر ایکسز جس کو آپ ورٹسز بھی بولتے ہیں ایلپس میں ایسا تھا آج بھی وہی ہے مگر سیمپل اس کو میں لکھ دوں گا ٹرانس ورس ایکسز یعنی یہ اب اس کے کوارڈینٹس کیا ہوں گے اے کے اس اے کے کوارڈینٹس ہوں گے سٹونس ایک آما زیرو ایک آما زیرو اس کے کوارڈینٹس مائنس ایک آما زیرو وہاں پہ آپ نے لکھا تھا انز آف میجر ایکسز اس ایک آما زیرو پلس مائنس بی یہاں پہ یہ کیا ہے انز آف کانجوگیٹ ایکسز اس کے کوارڈینٹس کیا ہے زیرو کاما بی اور اس کے کوارڈینٹس ہوں گے زیرو کاما مائنس بی یہ اس پر ہے آف پورس تو ان دے فرس کیس سٹینڈرڈ ہاریزنٹل ہائپربولا ٹرانسورس ایکسز ایکس ایکسز کانجوگیٹ ایکسز 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 وائی ایکسز انسانٹر اس دے آریجن ٹھیک ہے جس طرح آپ سٹونس یہ تو بس ایک میں ہو گیا اچھا یہ تو بس ہوا بی تو آپ لوگ جانے اب یہاں پہ اس میں اس کا ایک فوکس یہاں پہ ہوگا فوکس فوکس آلویز ہوا ڈیکسز آپ اے سے لکھتے ہیں اے سے یا وی سے ٹھیک ہے اے ڈیش یا وی ڈیش تو سٹونس ایک فوکس وہاں پہ ہوگا دوسرا فوکس اب یہ فوکس کتنا دور ہوگا سنٹر سے یہ تو یہ دسٹنس ہمارا ہوگا سٹونس اے ضرب ای تو اس پوائنٹ کے کوارڈنیٹس کیا ہوں گے اے ای کاما زیرو اب اے ای کا پروف اگر آپ کہیں گے تو یہاں پر بھی کر دیں گے ادروائز ایلپس میں میں نے آپ کو کرایا ہے وہی چیز ہے مگر خیر ہی ہم ڈسکس کر دیں گے پروف میں نیکس لیکچر میں سنٹر سے لے کے فوکس تک یہ فاصلہ یہ ہوتا ہے اے ضرب ای بک میں اے ای کو شارٹ کٹ میں سی بولتے ہیں تو وہ سی کاما زیرو لکھتے ہیں فوکس اور ایک فوکس یہاں پہ ہوگا تو یہ لفٹ پہ ہے تو مائنس اے ان کو ہم کمبائن لے بولتے ہیں فوکائی فوکائی اب فوسائی بولتے ہیں تو فوکائی یا چلے فوسائی پلس مائنس اے ای کاما زیرو پلس مائنس اے ای کاما زیرو ایک داریکٹرکس ہمیشہ ورٹکس کے اپوزٹ ہوگا تو یہ آپ کا سٹوڈنٹس ورٹکس ہے اس کے مخالف یہاں پہ ہوگا داریکٹرکس یہاں پہ ہوگا دوسرا یہاں پہ ہوگا اب یہ داریکٹرکس کتنا دور ہوگا وی سے یہ آپ کا ہوگا اے بائی ای تو اس کی ایک ویشن ہوگی x is equal to a اور اس کی ایک ویشن ہوگی x is equal to مائنس اے بائی پروف کیا جائے گا نیکٹس لیکچر میں یہ فاصلہ اے بائی تو جب ایک لائن پیرو مائن اس کی ایکویجن ہوتی ہے ایکس ایس ایکول ٹو کانسٹینٹ لہذا مائی سویٹ سٹوڈنٹس ڈائریکٹ ریسز ویل بی ایکس ایس ایکول ٹو پلس مائنس اے بائی ای اسی طرح سٹوڈنٹس لیٹس ریکٹا لیٹس ریکٹم سنگلر لیٹس ریکٹا پلورل ایک لیٹس بلو یہ والا سٹوڈنٹس یہ ایک ال دوسرا ان ال ڈیش یہ مائی سویٹ سٹوڈنٹس ال ال ڈیش اب یہ دسٹنس اے ای کے بارے تو اس کی ایکویجن ہوں کی ایکس ایس ایکول ٹو اے ای اور اس کی ایکویجن ایکس ایکول ٹو مائنس اے ایکس ایس ایکول ٹو پلس مائنس اے ای یہ ہے جی ایکویجن آف لیٹس ریکٹم اور وہ بھی ہے لیٹس ریکٹم ڈیسٹنس بیٹوین فوکائی الیپس میں بھی تھا ٹو اے ای ڈیسٹنس بیٹوین فوکائی ٹو اے ای یہاں پر بھی ہے ٹو اے ای یہاں سے یہاں تک اے ای اور پھر یہاں سے یہاں تک یہ بھی ہے اے ای تو ٹو اے ای الیپس میں تھا لینٹ آف لیٹس ریکٹم ٹو بی سکوئر بائی اے یہاں پر بھی ہے لینٹ آف لیٹس ریکٹم ٹو بی سکوئر بائی اے پیٹ آپ کہیں گے سر یہ تو عالموس بس وہی چیز ہے بلکل ہاں الیپس شکل میں تو گراپ میں تو زمین و اسمان کا فرق ہے مگر تیوری نائنٹی پرسنٹ ایک جیسی ہے دیکھ آپ اس میں فرق کیا ہے سٹورنٹس ایک تو یہ کہ اس میں جو پراپرٹی ہے الیس میں پراپرٹی تی اے سکوئر ای سکوئر اس ایکول ٹو اے سکوئر مائنس بی سکوئر تھا یہاں پہ پلس ہے ایک یہ یہ تو اتنا بلا فرق نہیں ہے ایٹس اوکی اصل میں جو فرق ہے اس میں ذکر ہے وہ ہے ایس ایم ٹوڈ سٹورنٹس میں آج آپ کو سمپل آپ کا مائنڈ بنا رہا ہوں آپ ذرا برائے مہربانی گر میں آج یہ دیکھیں نیکس ویڈیو میں پروف آغیرہ کے لیے آپ آ جائیں گے نو ایشو ایک لیکچر میں تو سب کچھ دینا یہ پاسیبل نہیں ہوتا یہ تو میرا تو یہ طریقہ ایکار ہے جس طرح میں آپ کو اپنے ساتھ چلاو تو آپ میرے ساتھ چلتے جائیں سٹورنٹس اب اس ایم ٹوڈ ان ساتھ چپ پوری کے لیے آپ کی ساتھ چلتے جائیں گے ہیپر بولا یہاں سپیشل لائنز ہائپر بولا وہ پر پر سنٹر وہ وہ پہلے 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 بٹ دے کے لئے آپ اپنا نیکس ویڈیو میں آپ دے کے لئے نیور تچ دے برانچز دے برانچز دے پاسرو سنٹر بٹ دے کین نیور تچ دے برانچز یہ دو برانچز رائٹ برانچ اور لفٹ برانچ یہ آپ کے لئے میں بنا دوں یہاں پہ وہ تو میں نہیں مٹا تھا اس لئے کہ ورٹیکل میں بھی یہی لکھیں گے تو سٹوئنٹس ایک فار اگزامبل آپ کا ایک یہ ہوا اور ایک آپ کا یہ ہوا یہ ٹھیک ہے سٹوئنٹس اے سے یہاں سے ایک ہائپربولا سٹارٹ ہوا یہاں سے اور اے سے اس کا اقراب میں کیا یہ وہ ہائپربولا کے دو برانچز ہیں ٹھیک ہے ایک برانچ یہ ہوا اور دوسرا برانچ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دو ریڈ لائنز ہیں یہ آپ کے یہ بلو آپ کا ہائپربولا ہے رائٹ کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اس طرح اس کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا پڑے کے نیور تچ دو برانچ اس طرح جاری وساری رہے گا پڑے وال نیور تچ کیوں اور اس کا کیا پروف ہے یہ میتیمیٹکلی ہم آپ کو سمجھائیں گے کان سے اگلے لیکچرز میں اچھا اب اس کی ایکویزن کیا ہوں گی ان دونوں کی تو یہ تو سرونس ہو y is equal to mx plus c تو یہاں پہ سرونس دے پاس دو سنٹر سلوپ اس کا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کی جو ایکویزن ہے وہ یہ ہے y is equal to plus minus b by a into x یہ وہ سلوپ اے کا ہے یعنی اس کی ایکویزن ہوگی b by ax اور اس کی ایکویزن ہوگی minus b by x اس کا سلوپ پازٹو a اور b یہ a اور b جو یہ a اور b ہے دیوری آف سٹینڈرڈ ہاریزنٹل ہائپربولا اب سٹوڈنٹس اگر وہ ورٹیکل ہائپربولا ہو سٹینڈرڈ ورٹیکل ہائپربولا سٹوڈنٹس سٹینڈرڈ ورٹیکل ہائپربولا ایک یہ ایک یہ یہ آپ کا سٹوڈنٹس y x is this is x ایکسس understand یہ اب سٹوڈنٹس ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابھی الانگ y ہے اچھا تو zero plus minus a آئے گا سیمپل آپ x اور y کو آپ انٹرچینج کریں گے ایکویزن کیا ہوگی y square by a square سیمپل آپ نے x اور y انٹرچینج کرنا ہے اور یہ ہے plus minus b کاما zero y x بنے گا x y بنے گا foc i is zero plus minus a e ٹھیک ہے direct x y is equal to a y e latest rectum y is equal to a e ٹھیک ہے اور یہ اس کے لئے equation of سیمپل آپ کیا ہوں گے y is equal to plus minus a by اچھا ہے آپ اس کو x اور y اس کو آپ x لکھیں x is equal to plus minus b by a y مگر پہا آپ لکھیں گے a x y by by ڈی کے سٹوانٹس یعنی یہ اب آپ کا a ہے this is your a this is a this is a this is b this is b this is b this is conjugate x is along x x our students transverse x is along y x یہ آپ کا اسٹوانٹس سنٹر یہ ہے a تو اس کے coordinates ہوں گے 0 کاما a اس کے ہوں گے 0 کاما minus یہ ہے b تو اس کے coordinates b کاما 0 تو plus minus b کاما 0 0 plus minus a ایک فوکس یہاں پہ ہوگا فوکس یہاں سے یہاں تک distance a e تو اس کے coordinate 0 a e یہاں سے یہاں تک distance a e مگر نیچے ہے 0 a e ٹھیک ہے ایک direct تقسیہ پہ ہوگا یہ distance آپ کا a by e to parallel to x y will be constant y equal to a by e similarly نیچے y equal to minus a by e ٹھیک ہے اور ایک latest rectum یہ آپ کا ہوگا تو یہ یہاں سے distance a e ہے is equal to a e اس کی equation y is equal to minus e تو یہ آپ کا ہے my sweet students یہ آپ کا ہے standard vertical hyperbola which hyperbola is this standard vertical hyperbola تو آپ نے یہ تیوری آج آپ کا گام ہے کہ یہ تیوری آپ لوگ یاد رکھیں یہ تیوری آپ یاد کریں آج کہ ایسا ایسا ہوگا اب یہ یہ کس طرح ae ہوگا اور اس کی equation اس کا proof تو یہ سب ہم lecture number two میں اور lecture number three میں آپ کو دیں گے ٹھیک اسٹوئنٹس مگر وہ proof کرنا ضروری نہیں ہے کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو still اٹس ہو کے مگر یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے اور پھر آپ questions اگر سارف کر سکتے ہوں اگر concept لوگ ہیں وہ باتم سے چیزیں سیکھتے ہیں وہ چیزوں کو باتم سے سیکھتے ہے اگر آپ اس کا اپروف کریں گے تو نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے اللہ حافظ